بسم اللہ الرحمن الرحیم نبیوں کو جانو سیریز کا آج اپیسوڈ ٹین ہے جس میں ہم ذلقرنین نام کے شخص کے بارے میں جو ہے جانیں گے کئی لوگ کہتے ہیں کہ ذلقرنین نبی تھے کئی لوگ انہیں الیکزینڈر آف روم جو تھا ان کے ساتھ بھی کمپیریزن کرتے ہیں لیکن وہ کیا تھے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن روایتوں میں جو موجود ہے کہ وہ جو ہے نبی نہیں تھے بلکہ ایک سچے انسان دے ایک مومن انسان دے جنہیں اللہ نے کئی ساری چیزیں عطا کی تھی جس میں سے ایک یہ تھی کہ اللہ نے انہیں ایس سے لے کے ویسٹ تک اللہ نے ان کو حکومت عطا کی تھی کہ وہ جو ہے اتنی بڑی حکومت کے مالک تھے تب اللہ جو ہے جب ان کو حکومت دی تو وہ جو ہے جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں لوگوں کو کہتے تھے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایک جگہ جب وہ گئے تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج نام کے رہتے ہیں ایسے جانور جو انسان جیسے دیکھتے ہیں لیکن جانوروں جیسے چلتے ہیں اور بیہیو کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے آسمانوں سے ان کے لیے فش بارش کی طرح نازل ہوتی ہے سائل میں کچھ ٹائم اور وہ اسی فش پر جیتے ہیں اور جب نہیں ہوتی ہے فیمن جیسی ہوتی ہے تب وہ باہر آ کر ان کی ایریا سے باہر آ کر ہر وہ چیز جس میں جان ہے چاہے وہ انسان ہو چاہے کچھ بھی ہو اسے خالے تھے اور ہم جو ہے ان لوگوں سے بہت پریشان ہیں تب جناب زلقرنین جو تھے انہوں نے جو ہے ایک آئین اور براس اور ایسی مٹیریلز کو لیا اور ایسی ایک بڑی سی دیوار کھڑی کر دی کہ جسے وہ لوگ کروس نہ کر سکے یاجوج ماجوج کو انگلش میں گاغ بھی کہا جاتا ہے اور حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت سے پہلے یاجوج اور ماجوج جو ہے اس دیوار کو توڑ کر باہر آئیں گے اور پوری دنیا میں جو ہے تباہی مچا دیں گے تو انہیں جناب زلقرنین نے جو ہے ایک دیوار کے پیچھے پسا کے رکھا ہے سیکنڈ چیز سیکنڈ سٹوری جو جناب زلقرنین کے بارے میں موجود ہے وہ ہے این الحیات کی سٹوری این الحیات یعنی وہ ایک پانی ہے کہ جسے پینے سے جو ہے انسان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندہ رہتا ہے جب تک وہ نہ چاہے تب تک موت نہیں آتی جب جناب زلقرنین کو اس چیز کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے ایک پوری فوج لے کر وہ گئے کہ کہا میں اس پانی کو ڈھونڈوں گا اور ان کی فوج میں سے انہوں نے ٹرسٹٹ کچھ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم جو ہے جاؤ سرچ پہ اور اس گروپ کے ہیڈ تھے حضرت خضر علیہ السلام جن کی سٹوری انشاءاللہ ہم آنے والے لیکچرز میں دیکھیں گے ان سب کو ایک ایک مچھلی دی جناب زلقرنین نے مری مچھلی اور کہا کہ لے جاؤ اور جو پٹیکلر پانی کی سپرنگ ہے جو پانی کا جو اوریجن ہے جو پانی جہاں بہر آئے مہاں الگ الگ جگہ پہ جو ہے جاؤ اور اس مچھی کو ڈباؤ اور واپس آؤ سب لوگ گئے لیکن جب جناب خضر علیہ السلام گئے تو وہ مچھی زندہ ہو گئی اور چلی گئی تو جناب خضر علیہ السلام نے اس سے پانی پیا اس سے اپنے آپ کو نلایا اور اس پانی سے اپنے کپڑے بھی دھوئے اور حضرت خضر علیہ السلام واپس آئے جب جناب زلقرنین کو پتا چلا کہ سب کی مچھی آگئے صرف ایک کم ہے تو انہوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو بلائے اور پوچھا کیا تم نے اس میں سے پانی پیا کہا آں تو بلے مجھے وہ جگہ پہ واپس لے جاؤ جب وہ جگہ پہ لے گئے تو وہ جگہ سے پانی گائب ہو گیا اور انہیں نہیں ملا وہ جگہ نہیں ملی تو حضرت زلقرنین نے کہا کہ اے خضر تمہارے لیے ہی جو ہے وہ جگہ کھلی تھی اور اسی لئے تمہارے بعد وہ جگہ بند ہو گئی اور ہمارا یہ ماننا ہے کہ آج بھی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کی سٹوری آگے والی آئے گی یہ دونوں کے دونوں زندہ ہے اور جب حضرت کا ظہور ہوگا امام زمان کا ظہور ہوگا ہے تو یہ دونوں واپس آئیں گے تو حضرت خضر علیہ السلام کی سٹوری انشاءاللہ ان کے بارے میں اور آگے کے لیکچرز میں ہم دیکھیں گے لیکن جناب زلقرنین علیہ السلام کی سٹوری ہے اور ان کی زندگی 500 years تک چلی he lived for 500 years 500 سال تک وہ جیے اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ہے اس دنیا سے چلے گئے زلقرنین جو ورڈ ہے ان کے بارے میں یہ ان کا نام ایاش تھا زلقرنین ان کا لکب تھا کہ زلقرنین کی کئی ساری سٹوریز ہے ایک ہے کہ ان کے سر پر دو بار ضرب لگی تھی ایک بار رائٹ سائٹ پہ ایک بار لیف سائٹ پہ اس لئے زلقرنین کہا گیا انہیں دو بار جو انہیں ضرب لگی اور بھی کئی الگ الگ روایات ہیں تو یہ شارٹ سٹوری تھی جناب زلقرنین کے بارے میں انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے ایک نئے پروفیٹ کی سٹوری کے ساتھ وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین مر محمد و علی محمد صلوات اللہم اسوالی علیہ محمد و علی محمد وعجل فرجہم